بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں جی ٹی روڈ پر موجود ہوں اور آپ میرے یقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جی ٹی روڈ کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے جو راولپنڈی کی طرف سے اسلام آباد کی طرف سے یا موٹروے کی طرف سے جتنی بھی ٹریفک پشاور میں داخل ہو رہی ہے اس کو یہاں پر روکا گیا یہاں سے اس کو واپس یو ٹرن کر کے موڑا جا رہا ہے کیوں روکا جا رہا ہے اس ٹریفک کو کیونکہ جیل برو تحریک پی ٹی آئی کی چل رہی ہے اور جی ٹی روڈ کے اوپر اشنگری کے مقام پر پی ٹی آئی کے قائدین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ گرفتاری دیں گے وہاں پر کارکونوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہے حالانکہ پشاور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی ہے ڈپٹی کمیشنر پشاور کی جانب سے اور اس دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت یہ پابندی ہے کہ پانچ سے زیادہ لوگ ہی کٹے نہیں ہو سکتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹریفک یہاں پر تو روکی گئی ہے لیکن وہاں سے جو ٹریفک آ رہی ہے اس یو ٹرن پر اس کو ابھی آپ کے سامنے بند کیا جا رہا ہے یہاں سے بھی لوگوں کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے یہ یو ٹرن جس کے ذریعے جیٹی روڈ کی اس سائٹ سے لوگ آ سکتے ہیں اور ہشنگری کی طرف جا سکتے ہیں اسی یو ٹرن کے ذریعے اس کو بھی آپ کے سامنے بند کیا جا رہا ہے اور ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی باقاعدہ یہاں پر ڈیوڈیا لگائی گئی ہے حالانکہ اگر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ کو حرکت میں آنا چاہیے اور اگر دفعہ ایک سو چوالیس کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس حوالے سے قائدین سے بات ہونی چاہیے کارکونوں سے بات ہونی چاہیے یہاں پر پولیس اہلکاروں کے ذریعے اس سڑک کو بند کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو مشکل صورتحال کا اس وقت سامنا ہے لوگ پیدل بھی آنا چاہ رہے ہیں موٹر سائیکل سوار بھی ہیں اور جو مسافر گاڑیاں اسی راستے سے آتی ہیں اور ادھر ہی ٹرانسپورٹ اڈے یہاں پر موجود ہیں مختلف شہروں تک جو ٹرانسپورٹ جاتی ہے اس کے اڈے یہاں پر موجود ہیں جنرل بس ٹیڈ یہاں پر موجود ہیں اور جو نیجی بس سرویسز چلتی ہیں ان کے اڈے بھی یہاں پر موجود ہیں موٹر سائیکل سواروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور مسافر گاڑیوں کے ساتھ ساتھ جو نیجی گاڑیوں میں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور پشاور میں انٹر ہونا چاہتے ہیں رہے ہیں یہ پشاور ہے اور جیل برو تحریک جو ہے اس وقت چل رہی ہے ہم نے سوچا کہ آپ کو کم از کم سڑک کی صورتحال بھی بتائی جا سکے اس ٹریفک کی بندش کی وجہ سے کس قدر مشکل صورتحال کا سامنا ہے یہ آپ دور جا جب دیکھ سکتے ہیں کہ ایمبولنس گاڑی جو ہے وہ رانگ سائٹ سے آ رہی ہے کیونکہ راستے سارے بند ہیں اب آگے جا کے اگر یہ سڑک بند ہوگی تو یہ ریسکیو ون ون ٹوٹو کی ایمبولنس جو ہے وہ کس طریقے سے جا پائے گی یہ ساری صورتحال جو ہے اور یہ اس لیے بھی آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ وہ اہم شہرہ ہے یہ اہم سڑک ہے جی ٹی روڈ ہے کہ جو صوبے کے سب سے بڑے ہسپتال لیڈی ڈیڈنگ ہسپتال تک جاتی ہے ایل ایر ایس تک یہ سڑک جاتی ہے اور اگر مریضوں کو یہاں سے مشکل صورتحال کا سامنا ہے تو پھر مریضوں اور عام لوگوں کی شہریوں کی مشکلات کا اندازہ آپ بخو بھی لگا سکتے ہیں بہت شکریہ